کہ جب کساب کو فانسی ہوئی تو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی سارا کرڈٹ جاتا ہے سوشیل کمار شندے جی کو اور اس کے لئے میں تہے دل سے آپ کا شکریادہ کرنا چاہوں گا تعریف کرنا چاہوں گا لیکن شندے صاحب سوال بہت سارے ہیں پہلی سیڑھی آپ نے بہت اچھے سے پار کی ہے ابھی اور بھی کافی کٹھن وقت آنے والا ہے جہاں تک بات آتنکباد کو لے کر ہے مدہ کیونکہ 26 گیارہ کا ہے 26 گیارہ ایک ایسا وشہ ہے ہم سب کے لئے آپ کیونکہ مہراش سے آتے ہیں مہراش کے مکہ منتری رہے آپ مومبئی کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں مومبئی میں آتنکی حملہ ہوا کیا اس آتنکی حملے سے ہم نے کچھ سیکھا کیا آتنکباد سے لڑائی لڑنے میں ہم سکشم ہیں یہ ہمارا وشہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ شروعات میں آپ کچھ بولیں اور پھر جنتا کے پاس بہت سارے سوال ہیں کچھ سوال ہمارے ویب سائٹ پر آپ کے لئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے آپ اپنی بات رکھیں سنیت جی آپ کو میں دھنیوات دوں گا کہ آج تک نے ایک اچھا فورم شروع کیا ہے جس سے سماج کو سب طریقے کا جان ہو جائے گا کہ کیول ایک ویبھاگ نہیں راج نیتی اس میں راج نیتی بنیوں کے لوگوں کو بلائیا ہے اپنے فلم والوں کو بلائیا ہے دھرمگروں کو برائیا ہے اور بھی کئی ایسے لوگوں کو بلائیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سماج کا اس طرح سے ایک شکشہ دینا ایڈیوکیشن دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک بہت اچھا انگ ہے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بمبے میں جب پہلی بار دھماکے ہو گئے وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں یہاں دلی میں 1992 میں جنرل سیکریٹری کانگریس پارٹی کا جنرل سیکریٹری ہوا تھا اور یہاں آ گیا تھا اور اس کے آگلے سال بمبے میں جو دھماکہ ہو گیا 1993 میں میرے پاس کچھ فگر سے وہ آپ کو پتا ہے تیرہ جگہ اس کا سپورٹ ہو گیا تھا اور اس میں دو سو ستاون لوگ مارے گئے تھے اور سات سو تیرہ لوگ انجور ہو گئے تھے یہ بمبے کے لیے ایک انوکھا انوکھا تھا کہ بمبے ویسے ہماری فائننسیل کیپٹل ہے اور وہاں اس طرح کا کام ہونا ہمیں بھی آچرج لگاتا ہے میں اس کے بہت اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ بھارت اس وقت نائنٹی ون میں ایک ایک اکانومک ریفارمز اس دیش میں لے کے آ رہا تھا اور جس رفتار سے ہم آگے جا رہے تھے کہیں ہمارے آگل بگل والے دیشوں کو یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا تو وہاں سے شروعات ہو گئی اور آپ نے جو کہا ہے کہ چھبیس گیارہ دو ہزار آٹھ سے جو دھماکے ہو گئے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے پہلا تو چھبیس گیارہ کے بعد جرمن بیکری میں ہو گیا تیرہ فروری کو اس کے بعد تیرہ جلے کو جھویری بجار اور آپیر ہاؤس اور دادر برسٹاپ کے ہو گیا جہاں جرمن بیکری میں سترہ لوگ مر گئے یہ تینوں جو تیرہ جلے میں ہو گیا اس میں ستائیس لوگ مر گئے پھر سات سپٹیمبر میں دیلی ہائی کورٹ کے پاس ہو گیا اور اس میں پندرہ لوگ مر گئے اس کے بعد تیرہ فروری دو ہزار بارہ کو اس میں بھی کیجولٹی نہیں ہو گئی اور اس کے بعد فرسٹ آگسٹ میں دو ہزار بارہ میں اونا میں دھماکہ ہو گیا جس دن میں نے ایک دن پہلے ہی چار لے لیا تھا تو اس میں بھی کچھ کیجولٹی نہیں ہو گئی یہ جو دو ہزار آٹھ سے چار سال میں جو اس دیش میں دھماکے ہو گئے اس کے بارے میں سٹرکٹر ایکشن لینے کیلئے ہم نے بھارت سرکار نے انلافل ایکٹیویٹیز پریونچن ایک کیا دو ہزار آٹھ میں اور آج بھی پارلیمنٹ میں میں اسی لوگ سباہ میں امو کیا ہوا بھی اس کی آمنٹ میں جو ہمارے دیش پر مشہشتہ ایکونامک سیکوریٹی سیکوریٹی ڈسٹرپ کرتے ہے اس کے بارے میں ایکشن لینے کے لیے اور سب سے بڑی بات مہتوپرن ہم نے کی ہے کہ کانٹر فیٹنگ اف فرین اف انڈین کرنسی اس کے بارے میں ایک کے تحت لائے ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے نظر میں یہ آگئی ہے ہمارے نزدیک والے جو دیش ہے وہ کانٹر فیٹنگ میں بہت آگے پڑ رہے ہے اور اس کا کافی نقصان ہمارے کو ہو رہا ہے میں پہلے تھوڑے جارہ آپ معلومات دیوں گا پھر آپ جو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے تاکہ دیش کو بھی پتا چلے کہ کیا کیا ہم لے رہے یہ دیش میں اس میں اور ایک پراؤدھان کیا ہے کہ raising of funds اور کہیں سمستہ یا ایسے ہے کہیں function کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی fund اکٹھا کرتے ہیں اور یہ terrorism کے کام میں لاتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے پراؤدھان کیا ہے نوے ایک میں ابھی لوگ سبھا میں تو پاس ہو گیا ہے اس میں کافی دکت تھے پہلی تو لیکن ابھی پاس ہو گیا بہت سموتلی پاس ہو گیا لوگ سبھا میں ابھی راجہ سبھا میں بھی یہ پاس ہو جائے گا اور اس اسی وقت دوہجار آٹھ کے بعد ہمارے دیش میں national investigation agency مولکہ ایک agency ستھاپید ہو گئی جو کیول terrorism اور یہی کام investigation کریں گی اسی طرح کا یہ agency دیکھ رہی ہے اس میں ابھی تک total cases یعنیہ کی طرف 2009 سے شروع ہو گئی ایک تو 2008 میں پاس ہو گیا تو اس میں ابھی تک 48 cases گئے ہیں اور 25 میں چار سٹھو گئی ہے اور دو میں اس میں conviction ہو گئی ہے جو دوہزار چھے میں وہ cases ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے intelligence agency ہماری بہت پرول کر دی ہے میک کی system لائے ہے ہم نے subsidiary multi agency center بھی بنایا ہے اس کا تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ کون کہاں سے بات کر رہا ہے اس میں ہمارے جو first phase میں 407 notes بنائے اور آج تک 353 notes connect کر دی ہے اور یہ system سے ابھی تک ہم نے 19 modules ہم نے برست کیے ہے 2018 تو اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے ہمارے پر یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کون کس طرح سے آ رہا ہے تو ہم اس کی precaution لیتے ہے تو یہ بہت مہتو پور ن کام ہم نیکس کر رہے اس کے بعد نیٹ گریٹ کا بھی ہم نے یہ ڈیٹا بیس کا کام شروع کیا ہے نیا ہے یہ سب لیکن یہ کام جورو سے چل رہا ہے یہ سب ہم نے 26 11 کے بعد کیا اس سے سیکھا ہا اس کے بعد وہ کیا کیا مجھے تین بار کہا گیا تھا کہ 11 تک شو کو وائنڈ اپ کر دیں محفی چاہتا ہوں بہت شکریہ 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 آپ نے وقت نکالا اجنڈ آج تک ہندی جگت کی اس مہا من سے جڑے بہت شکریہ